مالی سی چے مول کو ہو وہ پھلے پھلے گوئی کتنے سمپل وی میں بتایا پرماتمہ نے کہ ایک سادھیں سب سدھیں یعنی پورا کام ہو جا گا ایک مول بھگوان کی پوزہ کرنے سے اور سب سادھیں سبزاوے یہ تناز کر گیا بکتی کا ہم ایسا کر رہے ہیں سچ مجھ ایسی سادھنائے کر رہے ہیں گیتہ اور ویدوں کے انسار نہ کر کے منمکھی سادھنائے کر رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں گیتہ جی ادھائے نمبر تین کا یہ سریمت بھگت گیتہ دیکھئے گا سریمت بھگت گیتہ جردالگوین کا اس کے روادق ہے اور یہاں دیکھنا منطر نمبر دس سے ہم لیں گے ادھائے نمبر تین کا دس میں کہا ہے پرزا پتی نے یہ برمانہ او اڑا دے ہیں تلو جیسا بھی ہے پرزا پتی برمانے کلب کے آدھی میں یگ سہیت پرزاؤں کو رچ کر ان سے کہا کہ تم لوگ اس یگ کے دوارہ یگ مانے ساشتر انکل سادھنہ کے دوارہ وردھی کے اوپ راپت ہو اور یہ یگ یگ ساشتر انکل سادھنہ تم لوگوں کو اچھت بھوگ پردان کرنے والا ہو اب گھر میں میں کیا کہا ہے اس یگ کے دوارہ دیوتاؤں کو انت کرو اور وہ دیوتا تم لوگوں کو انت کریں اس پرکار نیس وارت بھاو سے ایک دوسرے کو انت کرتے ہوئے تم لوگ پرم کلیان کو پرابت ہو جاؤ گے بارہ میں پھر کہا ہے تیسرے دھائکے میں بارہ میں یگ کے دوارہ ساشتر انکل سادھنہ کے دوارہ بڑھائے ہوئے دیوتا رجگن برما ستگن ویشنون تمگن شیو جی روپی ساکھائیں ساشتر انکل سادھنہ سے یہ دیوتا بڑھ جائیں گے بڑی ٹہنی بن جائیں گے پیڑ بن جائے گا یگ کے دوارہ بڑھائے ہوئے دیوتا تم لوگوں کو بینا مانگے ہی اچھت بھوگ نشچے ہی دیتے رہیں گے ان دیوتاوں کے دوارہ دیئے ہوئے بھوگوں کو جو پرس ان کے بینا دیئے یعنی بینا دان کیے اور سویم بھوگتا ہے وہ ہے چور ہی ہے اب تیر میں ہم کیا کہا ہے یگ سے بچے ہوئے ان کو کھانے والے سریشت پروش سب پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں جو پاپی لوگ ہیں اپنا سریر پوشن کرنے کے لیے ہی ان پکاتے ہیں وہ تو پاپ کو ہی کھاتے ہیں اب چودہ اور پندرہ میں یہ لکھا ہے سمپورن پرانی ان سے اتپن ہوتے ہیں ان کی اتپتی ورسٹی سے یعنی ورسہ سے ہوتی ہے ورسٹی یگ سے ہوتی ہے اور یگ ویہیت کرموں سے اتپن ہونے والے ہیں ویہیت کرم یعنی ساستر انکل سادنا سے یگ صحیح ہوتی ہیں اور کرم سمودائے کو کرم کو تُو برمبھو ادھ بھوام یہاں انہوں نے رنگا کر دیا لکھ دیا وید سے اتپن نہیں برم سے اتپن کال کے لوگ میں آئے تو مارا یہ کرم لگے ہم نے کرم کر کے ہی ملے گا ویسے یہاں کچھ نہیں مل سکتا تو برم کے یہاں پرم کے سے یہ کرم لگے اور برم کی اتپتی برمہ نے کال کی جوت نرندن کی برمہ نے وید گلت رکھ دیا جوت نرندن کال یعنی برم کو عویناسی پرماتما سے یعنی پرم اکثر برم سے اتپن ہوا جان اس سے اتپن ہوا کال برم اس سے صد ہوتا ہے کہ سروے گتم برم سروے بیا پی پرم اکثر پرماتما ہی صدایگوں میں پرتشتت ہے سبی دھارمی کنشتھانوں میں ساشتر کنکل سادنا میں پرم اکثر برم پرم اکثر پرماتما یا پرم اکثر برم سروے گتم برم ہی پرتشتت ہے اس کو اسی کو ایشٹ مان کے پوزہ کرنی چی ہے اسی کو اس سنسا روپی پودھے کے مول کو پوزنا چی ہے پھر وہ سب کو لاب ہوتا ہے اب دکھاتے ہیں ابھی آپ نے کیا پڑھا گیتہ جی ادھہے نمبر تین کے اور سلوک نمبر دس میں کہا ہے کہ اس پرحرم میں کلپ کے آدھی میں پرزا پتی برمہ نے کہا تھا کہ تم لوگ دہارم میں ساستر انکل سادنا کرو اور اس سے تمہیں یہ اچھت بھوک دے گا اور پھر گرم ہم کہا کہ اس گیان کے دوارہ دیوتاؤں کو انت کرو اور وہ دیوتا تم لوگوں کو انت کریں ایک دوسرے کو انت کر کے ایسے تم پرم کلان کو پرافت ہو اب بار میں میں لکھا ہے کہ یگ کے دوارہ بڑھائے ہوئے دیوتا تم لوگوں کو بینا مانگے اچھت بھوک دیتے رہیں گے اور پھر ان سے ملا ہوا جو اچھ ہے اور تم اس میں سے دان نہیں کرتے تو پھر تم چور ہو پناتماوں کیا سپرٹ ہو گیا کہ ان یگ سے بڑھے ہوئے دیوتا رجگن برما ستگن ویشنو تم گن شیف جی اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوا کی ڈارے تنوں دیوا ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار اب ساستر انکل سادنا سے بکتی روپی پودھے کو ہم سوچارو ڈنگ سے بیج کر یعنی جڑ کی پوجا شروع کریں گے پورن پرماتما کو عشت مان کر اس کی پوجا شروع کریں گے اور ادھر سے پوری ٹہنیوں اور تنے کی بھی ہی پاسجت رکھیں گے تو پھر یہ ایک دن پیڑ بن جائے گا عام کا پودھا اور جب یہ ٹہنیاں یعنی دیوتا بڑ جائیں گے دیوتاوں کو بڑھاؤ جب یہ بڑی ہو جائیں گے دیوتا یعنی ٹہنیاں سنسار روپی ورکس کے یعنی پھر کیا ہوگا یعنی آپ کی بھگتی بڑ جائے گی آپ کے پون کرم بڑھیں گے پون پرماتما کی بھگتی ساستر انکل کرنے سے صوب کرم بڑھیں گے اور ان سب صوب کرموں کا بھگتان آپ کو یہاں برمہ وشنو محیس ہی دیں گے تھرو پرو پر چینل آوگا وہ ایسے نہیں ملتا تو یہاں نہ تو برمہ جی کو تیا گیا جا سکتا جیسے دیکھئے گا سنسار روپی پیڑ کے یعنی پہدے کے پھر دیکھئے اس کو اپنا آتما ہم پوزہ تو کریں گے اس ٹروپ میں پون پرماتما کی ابھی آپ نے گیتا جیسے دہنی پر تین کے چودہ پندرہ میں پڑا کہ وہ سروے گتم پرم پرمکسر پرم ہی سبھی یہ گو میں پرتشتی تھے اس کو ہی اسٹ روپ میں پوجھنا پڑے گا اس کے بعد صوب سنسکار بنیں گے اور وہ صوب سنسکار پھر دیکھر ماہ وشنو محیس کے پاس آئیں گے اور ہم تو یہ پات روپ ہیں ہم تو آگے ہیں ان سے ہمارے کو جو کچھ بھی ملے گا ہمارے صوب سنسکار بنیں گے اس طرح سے پورن پرماتمہ کو عشن مان کر پوجھا کریں گے اور اس چکہ پر تیفل برمہ وشنو محیس کے پاس آگا اب یہ بڑے ہو جائیں گے تینیاں پوڑا پیڑ بن جائے گا تو برمہ وشنو محیس روپی ان ساکھاؤں کے یہ عام کے پھل لگیں گے لدھ پدھ ہو جائیں گے اور اس سچارو سادنا کرنے سے یہ تینیاں بینہ مانگے پھل دیا کریں گے یعنی ساشتن اونکور سادنا پرماتمہ پرم اکثر برم کبیر جی کی اس روپ میں مان کر اس کی پوجھا پرارم کریں گے تو برمہ وشنو محیس تین نو دیوتا روپی ساکھا ہمیں بینہ مانگے پھل دیں گے اپنے آپ دیں گے اب کوئی نوکہ ایک بھی سنسا روپی ورکس یہ پودا لائے لیا اور جڑنا پوجھا کیا ان ٹینیوں کو کاٹ پھیکیں گے پھر کیا یو جس کا تو برمہ وشنو محیس ہمارے ابھی ان انگ ہیں لیکن ہم غلط سادنا کرنے سے سب یو جلس کر دیا ایسے کرنے سے برمہ وشنو محیس کی پوجھا کرنے لگے پرم اکثر برم یعنی مول کو چھوڑ دیا ہم نے اپنی بگتی کا ناس کر لیا ساشتر بھی دیتا کرمنمانی جو پوجھا کرتے ہیں آسن کرتے ہیں گیتا جیدہ ہے نمبر سوڑا کے سلوک نمبر تیس میں کہا ہے ان کو کوئی یو جلس نہیں ایسے کر رہے ہیں اور پرمہ وشنو محیس کے پاس آئیں گے یہ بنا مانگیں دیں گے آپ کو لدھ پدھ ہو جائیں گے یعنی اتنا آپ کو یہ دھن دیں گے جو آپ کے سنسکار میں ست سادنا سے ہو گیا اب پھر دیکھئے ایک بار شریمت دیوی بھاگت جیسا کہ آپ کو پھر سناتا ہوں اب گیتا جیدہ نمبر تین کافیر دیکھئے یہ آسانی سے سمجھما ہوگا مجھداز کا عدیسہ ہے کہ آپ کو عیسیٰ رنگ دوں ان صدگرنتوں سے کیونکہ آج ہم کمپورٹر تھی بنا لیا مانو نے اور یہ صدگرنت ہے وہ آسانی سے سمجھنے پڑھیں گے سمجھما جائیں گے یہ شریمت بھاگت گیتا ادھائے نمبر تین کا سلوک نمبر دس پھر پڑھ دیئے پرزا پتی برمانے کلب کی آدھی میں یگ سہیت پرزاؤں کو رزکر کہا کہ تم لوگ اس یگ کے دوارہ یعنی ساشترن کل سادنا کے دوارہ بردی کے پرابط ہو تمہاری انتی ایسے ہوگی اجھاتمی کے اور یہ یگ تم لوگوں کو اچھیت بھوک پردان کرنے والا ہو گیارہ مکاہ ہے اس یگ کے دوارہ دیوتاؤں کو انت کرو یعنی ساشترن کل سادنا کرو ان دیوتاؤں پھر محمد شنو محیس کے پاس تمہارے سبح سنسکار جائیں گے پھر یہ ہی دیں گے تمہیں وہ دیوتاؤں تم لوگوں کو انت کریں اس پرکار نیس وارتباؤں سے ایک دوسرے کو انت کرتے ہوئے تم لوگ پرم کلیان کو پرابط ہو جاؤ بارہ مکاہ ہے پھر یگ کے دوارہ بڑھائے ہوئے دیوتاؤں یعنی ساشترن کل سادنا کرنے سے یہ پودھے کی ساخھائیں بڑھ جائیں گی یعنی بہت بڑے پیڑ بن جاگا بکتی روپی آپ کا پودھا پیڑ بن جائے گا یعنی بہت زیادہ دھن ادھاتمی آپ کی بکتی ہو جائے گی پھر یگ کے دوارہ بڑھائے ہوئے دیوتاؤں یہ تینوں گن روپی ساخھا بڑھ جائیں گی بڑی ہو جائیں گی ان کے پاس ہمارے سبح سنسکار گھنے ہو جائیں گے تو یہ بنا مانگے ہی جیسے ٹین یا لد پد ہو جاتی پھلوں سے اچھت بھوگ نشچے ہی دیتے رہیں گے اور ان کے دوارہ جیسے آپ جی کو بگوانت کچھ دے رکھا دھن تو پھر آپ دان نہیں کرتے اس کے بارے مکہ ہے کہ ان دیوتاؤں کے دوارہ دیو ہی بھوگوں کو جو پروس ان کو بنا دیئے یعنی پھر سے ست سادنہ نہیں کرتا ہے دان نہیں کرتا ہے وہ تو چور ہے اب تیرے میں پھر کہا ہے یگ سے بچے ہوئے ان کو کھانے والے جیسے یہاں پرماتمہ کبیر جی کو عشت مان کے بھوگ لگا جاتا ہے اور یہ پرساد رکھا جاتا ہے پہلے پرماتمہ کا بھوگ نکال کر آپ جی کو ست سنگھ کے بعد وچڑت کیا جاتا ہے وہ یگ سے بچا ہوا ان پرماتمہ سے بھوگ لگنے کے بعد بچے ہوئے ان کو کھانے والے سریشت پروس سب پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں اور جو پاپی لوگ سریشت پوچن کرنے کے لئے ہی ان پکاتے ہیں وہ تو پاپ کو ہی کھاتے ہیں تو دان دھرم نہیں کرتے کہتے وہ تو پاپ کھاتے ہیں اب چودہ پندرہ میں سپسٹ کر دیا سمپن پرانی ان سے اتپن ہوتے ہیں ان کی اتپتی ورسہ سے ورشتی سے ہوتی ہے ورشتی ورسہ یگ سے ہوتی ہے اور یگ ویہیت کرموں سے سہستر ان کو سادنوں سے ہی سفل ہوا کرتے ہیں یگ اور کرم لگے برم سے یعنی نے غلط کر دیا ہے برم سے اتپن ہوئے کال کے لوگ میں آئے تو کرم کرنے پڑے ست لوگ میں تو ہم نہ نس کرمی شدھی پرابت ہے وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے اور برم یہاں وید لکھ دیا ہے اور برم کی اتپتی ہوئی اکثر پرد سے اویناسی پرماتما سے اور وہ اویناسی پرماتما ہی اتپن ہوا جان اور تسمات اس سے شد ہوتا ہے کہ سروے گتم برہم وہ سروے بیاپی یعنی کل کا مالک پرم اکثر پرماتما یعنی پرم اکثر برہم ہی سدا ہی یگوں میں پرتشتی تھے وہ اسٹ روپ میں پوچھ جائے ہیں اسٹ مان کے اس کی سادنہ ست سادنہ ہوگی ساسترن کل ہوگی اس سے تمہیں لاب ہوگا پرماتما یہ ست گرند ہیں ان کے اندر بہت گوڑ رہ سے اور یہ تھارت گیان ہے یہ آج سے نہیں اسنکھوں یگوں سے یہی گیان ہے اور یہ سبھی اناڑی جو رسی مہرسی نکلی تھے ان کو گیان نہیں تھا جس کارنے سے آج تک ہماری درگتی ہو رہی ہے آپ کر کے دیکھ لو یہ سادنہ پرماتما سچے حردے سے ایک دو ورس کر کے دیکھو لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کال کے دوٹ گنے ایک پریوار ایک نام لے لیتا چار ورہد کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے گھر میں اور اس کے نیم کو بھنگ کروا دیتے ہیں کال نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی لاب ہو جا اور پرماتما کی مہیمہ سب کے سمجھ ما جا اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ یہ دی آپ دردتا سے لگے رہے سیدھا کر دے گا پرماتما گھر والوں کو بھی اور اوروں کو بھی ساتھ آپ کا کوئی ورودی نہیں رہے گا ایک دن ایسا گھانا جائے گا تو یہ ایسے گھڑ بڑ کرا دیتا ہے اور اس پرماتما کی سادنا سے آپ کو اتنا سکھ ہو جاگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بھگوان اتنا سکھ دیتا ہے ایک اب ہی تازہ نام لے ایک بھگت نے ایم پی کا یہ تھوڑا سا بتاتا ہوں دارن یہ بھگت ہے ترلوک داس بیراغی گرام ڈیمر کھیڑا جلا کٹنی مدھے پردیش کا دیواسی ہے یہ بھگت یہیں آیا ہوا ہے اور ایک بار آگے آجا تھوڑا سا دکھاتے ہیں اس نے کیا بتایا ہے کہ میں نے ابھی نام لیا تھا دو ہزار دس میں